سب سے پہلی بات دیئے what does my utility تو utility کا مطلب سرے بچے بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے satisfaction satisfaction اور بعض بکس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے the satisfaction drive drive the satisfaction drive by use of a commodity کسی commodity کے استعمال سے کسی commodity کے استعمال سے جو satisfaction drive ہوتی ہے اس کو satisfaction کا نام دے سکتے ہیں یا utility کا نام دے سکتے ہیں benefit کا نام بھی دے سکتے ہیں لیکن اصل ماجرہ کیا ہے اصل ماجرہ یہ ہے کہ اس chapter کے basic مطلب یہ ہے یا basic کلی پڑھا ہے اتنی جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ کس طرح سے different product کو خریدتا ہے buy کرتا ہے خریدتا ہے انہیں use کرتا ہے اور ان سے satisfaction حاصل کرتا ہے میں repeat کرتا ہوں ہمارے اس chapter کا مقصد یہ کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کنزیومر کس طرح سے ایک product کو خریدتا ہے استعمال کرتا ہے اور پھر اس سے satisfaction حاصل کرتا ہے اب بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اسے پڑھنے سے کیا ملے گا بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر accountant جو ہے وہ وہ آیا کس لیے accountant ہے کیونکہ وہ business ہوگا کوئی چیز بکے گی تو accountancy کرے گا نا تب بھی اس کا حساب کتاب چلے گا تب بھی تو account چلے گی لیکن سوال یہ ہے کہ چیزیں بکیں گی تو business ہوگا نا تو جس نے یہ چیزیں خریدنی اس کا نام کیا ہے وہ entity کونسی ہے وہ consumer ہے تو جب تک ہم consumer کا behavior نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں چیز خریدتا ہے کیسے استعمال کرتا ہے وہ satisfaction کیسے drive کرتا ہے ہمارا سارے کا سارا game جا ہے وہ unfinished business رہ جائے گا یعنی کوئی business finish نہیں ہوگا لہٰذا ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ utility کا مطلب satisfaction ہے ایک satisfaction جو کہ ہم کسی چیز کے use سے آہست کرتے ہیں کسی جیس کے استعمال سے آہست کرتے ہیں یہ good بھی ہو سکتی یہ service بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم consumer کو کیوں study کر رہے ہیں کیوں satisfaction کو پڑے ہیں چونکہ ہم consumer کا behavior دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز کیسے خریدتا ہے استعمال کیسے کرتا ہے اس سے satisfaction کیسے حاصل کرتا ہے چونکہ ہمارے کاروبار کا سارے کا سارا ڈلین دین ہے سارا give and take consumer کے behavior پر بیس کرتا ہے اگر وہ ہمیں سمجھ آ گیا تو ہم accounts بھی manage کر سکیں گے اور اگر ہم behavior ہی سمجھ نہیں آیا کہ sale کب بڑھے گی کیوں بڑھے گی کیا behavior ہے consumer کا تو پھر business science کے اندر ہم صرف ایک وہ موشی کیسی حد رہجے گی accountant کیسی حد نہیں بنے گی یا charted accountant کی تو نہیں بنے گی تو لہٰذا اگر ہمیں environment کو سمجھنا ہے محول کو سمجھنا ہے تو ہمیں consumer کا behavior بھی سمجھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا وہ کیسے بائے کرتا ہے چیزوں کو کیسے خریدتا ہے کیسے استعمال کرتا ہے اور اس سے مطمئن کیسے ہوتا ہے تو یہ ہے بنیادی وجہ جس کے وجہ سے ہم ایک charted accountant کو utility کا topic پڑھا آئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ پتا چلا گئے یہ charted accountances کا تعلق ہے اب اس کے بعد بات آگئی کہ utility کو یا satisfaction کو study کرنے کے دو طریقے ہیں دو الگ الگ approaches ہیں یعنی utility کو study کرنے کے لیے ہمارے پاس دو different approaches ہیں ایک approach کو ہم ہم ایک approach کو ہم cardinal approach کہتے ہیں اور دوسری approach جائے اس کو ہم cardinal approach کا نام دیتے ہیں اب جو cardinal approach ہے یہ دی ہے ہمیں آپ کے جانے منے پروفیسر پس نہیں کر رہے یہ ہماری pending ہے ہم بات کریں cardinal approach میں cardinal approach کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ cardinal approach ہے کیا تو cardinal approach کے جو professors ہیں ان کا کہنا ہے کہ utility فیاملی تیمیر بخوابی تیمیر ڈالی تو دیویٰ تیمیر بخوابی تیمیر بخوابی تیمیر بخوابی تیمیر بخواب لاینی ی ممنوعی و一個 نوازی را نوازی بخوابی بتیمیر ایتیم Eunی تو وہ یہ کہتا ہے کہ utility میر کی جا سکتی ہے quantitative طریقے سے quantitative طریقے سے quantitative term میں اس کو میر کیا جا سکتا ہے اگر بات کو overall دیکھا جائے تو overall بات یہ ہے کہ utility جو ہے وہ satisfaction ہے utility جو ہے وہ satisfaction ہے utility satisfaction ہے اور satisfaction کو میر کیا جا سکتا ہے تعددی یا quantitative طریقے سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ number میں میر کیا جا سکتا ہے آسان لفظی ہو سکتے ہیں number میں میر کیا جا سکتا ہے تو number میں میر کرنے کا مطلب یا utils کی شکل کیا ہوئی تو میں کہتا ہوں جی کہ فرض کیجئے کہ جو ہے وہ let's say سویرہ بیٹی نے ایک candy کھائی ہے کیا کھائی ہے ایک candy کھائی ہے تو candy کھائی ہے تو ہم پوچھتے ہیں سویرہ بیٹی candy کھانے سے تمہیں کتنا satisfaction ہوا تو وہ کہتی ہے ten utils کا مجھے جا نا تسکین ملی ہے یعنی ایک عام انسان تسکین کو number میں count کر سکتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ طیب نے جو ہے یا معید نے جو ہے وہ apple کھایا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اب ایک معید بیٹا تُو نے آج کالا کلو یا جو ہے وہ Spanish apple کھا ہے تو تُو یہ بتا کہ اس apple سے تجھے کتنا satisfaction ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے 20 utils کا satisfaction یعنی ایک انسان اپنی نفسیاتی قیفیت کو number میں count کر کے بتاتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح میں رات کو میری family نے کہا کہ جی ویفلز پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے cold coffee بھی ہے ہے جی cold coffee پیئے تو میں نے ان سے رات کو پوچھا جی آپ کو کتنے satisfaction ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 80 utils کا satisfaction حاصل ہوا بیگم میری جا ہے 80 utils تو you can see that کہ ہر بندہ number میں count کر سکتا ہے جی لیکن میں کل سارے جن کا تھکا ہوا تھا پھر رات کو بڑی مشکل گاڑی کھلائی اچھا نہیں تو بات ہم کیا کر رہے تھے تو بچوں یہ بال سمجھائی کہتے کیا ہیں جی بچوں بات سمجھائے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے candy کھائی مجھے 10 utils ملے میں نے apple کھائی 20 utils ملے اچھا جی میں نے cold coffee پیئے یعنی اپنی satisfaction کو number میں اظہار کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے خجور کھائی مجھے 15 utils ملے ایک بندہ کہتا ہے جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے coffee کا cup پی ہے تو مجھے کوئی 40 utils کا فائدہ ہوا ہے تو ہر بندہ جو اپنی satisfaction کو number میں بیان کر رہا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے utils تو یہ مختلف ہو سکتا ہے اب اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میار مختلف ہو سکتا ہے لیکن Marshall صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم ان کے بعد مان لیتے ہیں بڑے آدمی یہ professor ہے بات ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی laws وغیرہ انہوں نے بنائیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی laws بھی بنائیں اس حوالے سے انہوں نے دو بڑے بڑے laws بنائیں ایک لا کا نام ہے جس کو ابھی پڑھیں گے اس کو انہوں نے نام دیا ہے بلکہ دونے ہی ابھی پڑھتے ہیں کوئی زیادہ لمبے چوڑے لاز نہیں ایک ہے law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility اور جو دوسرا ہے اس کا نام ہے law of equi marginal utility یہ دو نام دو لاس تو بات کہاں سے شروع ہی تھی utility کا مطلب satisfaction ہے اور satisfaction کا مطلب یہ ہے کہ satisfaction drive by using a use of a commodity اور یہاں سے بات شروع ہی کہ satisfaction کو میئر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک cardinal approach ہے ہم cardinal approach پہ بھی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے cardinal approach یہ کہتی کہ انسان اپنی تسکین کا اظہار انسان اپنی satisfaction کا اظہار نمبر میں کر سکتا ہے جیسے کسی نے اگر candy گئی تو 10 utile apple گھائیں 20 utile cold coffee بھی esti utile اچھا اور اس کے لئے دو laws ہیں ایک ہے law of diminishing marginal utility اور ایک ہے law of equi marginal utility generally ہم کسی بھی law کو explain کرنے کے لئے micro economics میں تین کام ضرور کرتے ہیں ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس law کی description لازمی لکھ دیتے ہیں تاکہ بچے کو پیپر میں لا آج جائے تو یہ ہے کہ پیپر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس law کے اندر اس کو تھوڑی سی schedule بنانے کی practice کرائی جائے اور تیسرا کام یہ کہ اس کی diagram بنائی جائیں تو یہ تینوں ہی کام کریں گے لیکن بعض وقت لاز کے ساتھ کچھ اضافی کام بھی attach ہو جاتی ہے اس کا فیصلہ کہ کرائے جائیں یا نہ کرائے جائیں عام طور پہ پاس پیپر سے اندازہ کرتا ہے کہ کرانے چاہیے کی نہیں کرانے چاہیے تو پاس پیپر ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے کو کم از کم تین باتیں اور بتائیں law of equi margin utility کے متعلق جناب جو ہے وہ پیپر کا پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کم از کم تین چیزوں اور بچے کو کرا دیں ایک تو اس کی assumptions لازمی کرائیں پیپر میں آ جاتی assumptions ویسے صولی طور پر کسی بھی قانون سے پہلے ہوتی ہیں لیکن ہم بعض وقت مجبور ہوتے ہیں کہ concept ایسا ہے assumption کو بعد میں پڑھائیں اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی situation ہوتی ہیں جن کو limitations کہتے ہیں ایسے تو assumptions کو ہی الٹ دیں تو وہی بن جاتی ہیں اور اس کو ہم exceptions کا نام دیتے ٹھیک ہے نا تو exceptions آگے یہ ہے اور پھر اس کی practical importance بھی ہے اس پہ بھی بات کی جائیں کہ اس کی practical importance کیا ہے تو یہ بچوں چھے چیزیں اس کے اندر ہم پڑھیں اچھا تو اب سب سے پہلے پھر start کیا جائے تو کہاں سے start کیا جائے شابش تو سب سے پہلے start کیا جائے کہاں سے جی description سے start کیا جائے لاؤ کی description کیا ہے چلے تو چلتے ہیں جی description کی طرف تو لا کا نام دوبارہ یہاں لگ دیتے ہیں ایسا نہ ہو جو بچہ لیڈ جائنر ہو کہ بورڈ تو سر کا خالی ہے لگ جائنے کیا پڑھانے تو love diminishing marginal utility اس لا کو پڑھنے کے لیے عام طور پر استاد سا اکرام یہ کہتے ہیں کہ copy pencil پر ایک ایک چیز لکھنی چاہیے چونکہ اس کی description وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر teacher کے ہاتھ لکھے sentences جو آپ بھی لکھ لیں تو وہ پیپر میں لکھنے بڑے حسان لگتے ہیں تو law of diminishing marginal utility کی بات ہم کریں سب سے پہلے ہم اس کو describe کرنے جائے کس کا مطلب سب سے پہلی بات تو یہ کہ other things remain the same other things remain the same other things remain the same successive units of a commodity successive units of a commodity used marginal utility false کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کسی ایک commodity کے unit مسلسل استعمال کرے گا تو تسکین بڑے گی نہیں بلکہ ہر اگلا unit پہلے سے کم تسکین دے گا باقی دیگر امور ویسے ہی رہیں other things remain the same successive units of a commodity used ٹھیک a commodity of a commodity are used used marginal utility false اب بھی آپ کو یہ بات چاہے لگے گے سر کیا کہہ رہے ہیں لیکن اپنی آسان سی بات ہے سوچ ئے کہ آپ کے گھر میں کوئی چہر ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی چہر ہی نہیں لیکن ایک تم پاپا چار چہر لے آتے آپ بڑے خوش ہوتے بلکہ وہ چھے چہر کا سیٹ لے آتے ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے کسی پوپو سے کہا تھا وہ بھی دو چہر دے جاتی پھر دو چہر دھاتی بھی لے آتی اب اس کا مطلب زیادہ چیزیں ہونے سے قدر بڑھتی نہیں قدر تو گرتی ہے تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی جب آپ چیز کا سکسیسیو یوز کرتے ہیں تو یوٹیلیٹی سیٹسفیکشن فال کرتے اچھ اب یہ بھی ہے کہ اس کو ایک مثال دی جائیں اور وہ مثال دی جائیں آپ کو سکیجول کے حوالے سے سکیجول کے حوالے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ بڑا تریحی واقعہ ہے بڑا یادگار واقعہ ہے میری زندگی کا کہ میں ایک دن پڑھا رہا تھا تو میں بڑا تھک گیا تھک گیا تو میں گھنٹین چلا گیا گھنٹین چلا گیا تو میں وہاں گیا تو یہ بڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے تو ابھی میں وہاں پہنچا تو پہلے میری بات سننے نا پھر دسکرپشن پہ بات کرتے تو ابھی میں وہاں پہنچا تو وہاں پر جو ہے میں پیاس لگی تھی کلیکچر بھی پڑھا تھا تو میں اپنا جو ہے نا وہ کنڈین والے کو کہا چلو یار ایک جوز پلا رہا وہ میرے لئے ایک جوز لے آیا ہے جی تو یہ جوز کا ایک یونٹ وہ پکڑ کے میرے لے لے آیا اب میں نے پیا جوز مجھے بہت مزا آیا ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یار اس کی یوٹیلیٹی کتنی ہوئی ہے سیٹسفیکشن اس سے کتنی ملی ہے مجھے تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کی سیٹسفیکشن کافی ہوئی ہے میرا تو سٹیمنا خاصا بہال ہوا ہے تو اس کی یوٹیلیٹی میں نے جو لگائی نا جو میں نے اس کی سیٹسفیکشن لگائی ہے یعنی اس یونٹ کی جو اس نے مجھے پلایا دیا پہلا تو مارجنل یوٹیلیٹی جو ملی اس کی مجھے مارجنل یوٹیلیٹی تو پہلے میں مارجن یوٹیلیٹی پہ بات کرتا ہوں چونکہ میری دیفنیشن میں مارجن یوٹیلیٹی آئی تو وہ جناب کوئی آٹھ کے قریب مجھے اس کا سیٹسفیکشن حاصل ہوا آٹھ کے قریب مجھے اس کا سیٹسفیکشن حاصل ہوا جب میں نے جووس پیا ٹھیک ہے جی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں جووس پیا جیسے آپ نے چوکلیٹ کھائی تھی تو آپ نے کہا جی ٹونٹی یوٹیلز میں نے جووس پیا میں نے آٹھ یوٹیلز اب اس کے بعد کنٹین والا آگیا اور اس نے کہا کہ سر آپ بڑے دنوں بعد کنٹین آیا آپ تو کنٹین آتے نہیں تو آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو میں نے کہا یہ اچھا ٹھیک ہے میں مہمان ہوں لیکن اب پھر اس نے کہا جی مہمان ہے تو ایسا پیرے ایک جووس اس کی طرف سے بھی پینا پڑ گیا تو ایک میں پی چکا تھا دوسرا جووس میں نے پی ہے تو پیٹ تھوڑا سا بھر گیا تھا تو آپ کے خیال میں جب میں نے دوسرا جووس پی ہے تو مجھے اتنے ہی یوٹلز کا فائدہ ہوا 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 سیٹسفیکشن ملی ہوگی نہیں کم ملی ہوگی پہلے پیاس بھی بھوک بھی تھی انرجی بھی ڈاؤن تھی لیکن اب چونکہ اتنی نہیں ہے تو اب مجھے جو بینی فٹ ملی آٹ کی بجائے چھے لگا مجھے مارجنل یوٹلیٹی چونکہ آپ نے دیفنیشن میں پڑھا کہ اگر سکسیسیو یونٹ استعمال کروگے تو مارجنل یوٹلیٹی فال کرے گی اس لئے پہلے اگر مجھے سکسیسیو یونٹ میرا دوسرا یونٹ سکسیسیو یونٹ تھا تو میں نے جب استعمال کیا تو آٹ ہے تو دوسرے پر چھے ہی آنا تھا کم ہو گیا کیا خیال ہے بچوں تو ایسے ہی ہوتا لیکن اتنی دیر میں کیا ہوا کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ جو میں اوپر بیٹھا تھا بھی کہ اتنی دیر میں ہمارے ایک بڑے محسن استاد میاں صاحب وہ کنٹین میں آگئے تو انہوں نے کہا بڑے دنوں سے گپ شب نہیں ہوئی تو آج میں آیا ہوں تو میں بھی جووس پینے آیا ہوں تو ایک جووس تو میرے ساتھ بھی آپ کو پینے پڑے گا اس طرح بچوں کیا ہوا کہ ایک جووس اور پینے پڑے گئے اب جو میں نے جووس پیا ہے ظاہری بات ہے کہ پہلے جووس کی نسبت اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ اور کم ہوئی چونکہ میں دو جووس تو پہلے پی چکا تھا تو خیر باتوں سے بات چلتی کہ ابھی میں بیٹھا تھا تو میرے سے ملنے نہیں آئے تھے ان کی میٹنگ جو تھی زیشان صاحب کے ساتھ تھی انہوں نے کہ ایک جووس تو میرے ساتھ بھی پینا پڑے گا یہ چوتھا جووس تھا میرا مسلسل تو میں نے اس طفعہ جو یوٹیلیٹی دیکھئے وہ بہت ہی اور کم ہوگی یہ دو پر چلی کیونکہ ظاہر ہر سکسیسیو یونٹ کے ساتھ یوٹیلیٹی گرتی چلی اب میں کہہ دیکھتا ہوں کہ اب تین بندے بیٹھے ہیں میں ہوں میہ صاحب ہیں اور اپنا زیشان صاحب ہیں اتنی دیر میں عدنان صاحب بھی آگے اب عدنان صاحب ہمارے پرنسپل ہیں ان کی بات کو کون ٹال سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ جوس میری طرف سے بھی پینا پڑے گا یہ پانچ جوس تھا میرا کنزیکٹی لیکن اس جوس کا کوئی یوٹیلیٹی نہیں ملا چونکہ اتنے جوس پہلے پی چکا تھا اب ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ جو زشان صاحب اور جو عدنان صاحب آئے تو ان کی میٹنگ آگے کسی اور آئی کیپ کے چیئرمین کے ساتھ تھی اتنی دیر میں آئی کیپ کے چیئرمین بھی جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے کنٹین اور انہوں نے جناب وہ بھی جوس لے آئے کئی دن تک مجھے ایسیڈیٹی رہی ڈاکٹر پہ بھی جانا پڑا تو فائدے کی بزائے نقصان ہو گیا تو یہ ہوتا ہے بچوں کنزیکٹیو یوز پہ یوٹیلیٹی گرتی چلی جاتی ہے کنزیکٹیو یوز پہ یوٹیلیٹی گرتی چلی جاتی تو یہاں سے دیفنیشن کلیر کہ کسی بھی چیز کے سکسیسی یوٹی یوز کریں گے تو مارجنل یوٹیلیٹی فال کرے اب مسئلہ یہ آگیا کہ یہ تو مارجنل ہے نا تو چونکہ ہم مارجنل پہلے لکھتے ہیں میں دیفنیشن مارجنل تھا تو میں مارجنل پہلے لکھا لیکن ایکانومیسٹ کہتے ہیں کہ نئی جناب اس کا ٹوٹل بھی کرنا پڑے کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی تو میں نے مارجنل اس لیے لکھی تھی چونکہ مارجنل جو ہے وہ مجھے جو ایک جوس پلائیں گے میں تو اس کی سیٹسفیکشن بتاؤں گا نا آپ کو ٹوٹل کے لیے تو کاغذ لینا پڑے گا خیر جو صاحب نے پیا تو ایٹ یوٹیلیٹی بھی ہے تو دوسرا جو آپ نے پیا ہے اس کی بتائی میں نے بتائی تو اس نے کہ دیکھئے پہلے آٹھ اور یہ والے چھ جمع کرنے پڑیں گے تو یہ ہو گئی فورٹین اصل میں اسے اپنے اینام کا لالچ ہوتا ہے پیسوں کا لالچ ہوتا ہے اس لئے وہ نیگٹیو تک جانے سے پہلے ٹوٹل کر کے زیادہ دکھانا چاہتا تھا اس سے اس نے کہ یہ آٹھ ہیں یہ چھ میں آگے کیا ایڈ کرنا شابش آپ نے 14 میں چار ایڈ کرنا تو یہ ہوگیا 18 18 اور پھر 8 میں 2 ایڈ گیا تو بچوں یہ ہوگیا 20 اور 20 ہی رہے گا چونکہ 0 ایڈ ہوگا اور پھر یہ بن جائے 18 ایسی ایک frequency آپ نکالتے رہیں statistics میں median کے سوال میں اس frequency کو کیا کہتے تھے آپ شابش اس frequency کو cumulative frequency کہتے تھے تو یہ وہ cumulative frequency ہے جو آپ نے نکال نی ہے کہ سر نے جو جو س پیئے ہیں تو مال تو سر کے ہیں لیکن صاحب آپ کو دینا پڑے گا تو آپ کو اس طرف cumulative frequency لکھنی پڑے گی تو یہ ہو جائے گا کیا جی 8 14 18 and then 20 اور جہاں کوئی زافہ نہیں ہوا وہاں پہ کیا ہوگی ظاہر ہے سیم رہے گی تو 0 آئے گی نا ٹھیک ہے سیم رہے گی تو 0 آئے گی نا اچھا جی اور اس کے بعد کیا آ جائے گا جناب minus 2 اب یہ تو بچوں تھا میرا description سمجھانے کا طریقہ کہ marginal utility سے total utility نکال لیں لیکن economist اس کو نہیں مانتے economist کہتے نہیں total utility سے marginal utility نکال گی marginal utility سے total نہیں منائیں گیا وہ کہتے ہیں جی آپ بے شک اپنے student کو پٹھی 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 پڑھا دیں لیکن حقیقت جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ total utility سے marginal utility نکالتی ہے تو پھر میں نے کہا اس continue والے سے بھائی وہ کہتے ہیں جس کی definition بڑی آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ marginal utility marginal utility is the change in total utility total utility due to use 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 of next unit یعنی total utility میں جو change آئے گا اگلے unit کے استعمال سے اسے آپ marginal utility کہیں گے لیکن یہ بات میں آپ کو تب سمجھا سکتا ہوں لیکن ہمارے پاس یہ table ہے جس سے ہم نکالنے لگے ہیں marginal utility کہ وہ کہتا جی کہ marginal utility برابر ہوتی ہے delta tu یعنی total utility میں جو change آئے گا by change in units اگر units کو آپ کیوں سے denote کر رہے ہو تو change in units دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی کہہ لیں ہم چلے تو zero سے تھے نا تو zero سے one پہ گئے آپ کچھ بھی کہہ لیں چلے تو zero سے تھے تو اگر zero سے one پہ آئے تو ایک unit use ہوا اور اس ایک unit کے use ہونے سے total utility جو ہے وہ dash سے eight بنی تو یہ آگئی کیا جی یہ آگئی eight ٹھیک ہے جی یہ آگئی eight اب آپ مجھے تھوڑی سی help کریں کہ جب میں one سے two پہ گیا ہوں تو یہ eight سے ہوئی یہ fourteen تو اب کتنا change آیا ہے میں آپ کی comments on کر رہا ہوں کہ اب کتنا change آیا ہے تو mostly بچے بتا سکتے ہیں کہ اب change آیا ہے six کا یعنی یہاں سے یہاں ایک unit کا ہے یہ marginal utility پھر پوچھتا ہوں کہ میں دوسرے سے تیسرے unit پہ ایک اور کا اضافہ کیا یعنی ایک juice میں نے اور پی لیا اب میری total utility fourteen سے eighteen ہو گئی اب کتنا فرق پڑا تو آپ کہتے ہیں four کا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھا جی تین سے چار آپ کو یاد تین principal صاحب آگئے تھے ان پھر ایک juice لے آئے تو ایک juice اور پی آئے اس دفعہ کیا ہوا اس دفعہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا اور یہ آگیا zero اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئی کیاپ کے چیرمان بھی آئے وہ بھی ایک juice لے آئے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد فائدے کی بجائے مجھے نقصان ہو گیا تھا اور minus two تو یہ ہے بچوں ہماری سٹوری اب یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہم نے تیع کیا تھا اس کے مطابق ایک تو description مکمل ہوئی ہے اور ایک آپ کا schedule مکمل ہو گیا اب description یہ رہی other things remain the same successive units of a commodity are used marginal utility فالس تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی دونوں چیزیں ٹھیک ہے سر آپ نے description بھی سمجھا دی آپ نے schedule بھی سمجھا دیا اور آپ نے marginal utility کی بھی جو definition وہ بھی بتا دی تو پھر تو ایک مسئلہ حل ہو گیا نہیں فارمولا کی ضرورت نہیں فارمولا تو صرف دکھانے کے لئے ہوتا ہے اور اس لئے ہوتا یاد رکھیں کہ marginal utility ہی دو نمبر کی پوچھ لی جائے تو سات اس کے آپ طرف یہ بھی لکھ دیں marginal utility delta tu delta q ٹھیک ہے جی اچھا تو پھر اگلا کام کیا تھا ہمارا کیا تیہ ہوا تھا کہ schedule کے بعد کیا بنائیں گے ہم تیہی ہوا تھا کہ schedule کے بعد ہم diagram بنائیں گے تو چلیئے diagram بنا دی diagram کے لئے ہم اسی data کو استعمال کرتے ہیں اور اسی کی مدد سے ہم diagram بنا دیتے ہیں اچھا جی چلیئے اسی کی مدد سے ہم diagram بنا دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی ink بھڑھ لیں اپنے پین میں کالے بھڑھ لی اب یہاں سے یہاں ہم ایک diagram بنانے والے ہیں یہ بڑا خوبصورت diagram ہوگا اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی بھی لائنیں ماری جائیں وہ بلکل سیدھی ہوں حالہ تک یہ کام بڑا مشکل ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سر کے لئے فری ہینڈ یہ آگیا اچھا یہ ہے quantity کس طرح ہم رکھ لیتے ہیں utility اور دونوں طرح کی utility رکھ لیتے ہیں یعنی یہ marginal utility بھی ہے اور total utility بھی ہے marginal utility بھی ہے اور total utility بھی ہے دونوں ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کس کا scale بناتے ہیں آپ سب بچوں کو پتہ یہ اگر ہم diagram سے جا کے دیکھیں تو ہم نے total unit جو استعمال کی ہیں وہ 6 ہیں تو یہاں پہ میں 6 units لے لیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 6 یو گا آپ کا 0 یو گا minus 2 اور یہاں پہ کر دیتے ہیں 2 4 نہیں 2 4 6 8 اور پھر یہاں پہ skipping sign دے دیتے ہیں کہ ہم نے scale کو skip کر دیا تو آپ کہیں کہ scale کو skip کر کے آپ jump کام کریں گے تو jump cgc بات دیتے ہیں ہم آگے skip کر کے ہاں skip کرنے دو طریقے ایک تو یہ لکھا جا سکتا ہے دوسرا zig zag بنا دیتے ہیں اکثر لو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 14 16 18 and 20 اتنا کافی ہے ہمارے لئے اچھا جی تو اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ 2 4 6 8 ٹھیک ہوگی جی بات تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ 1 اور 8 1 اور 8 یہ میرا point آگیا 1 اور 8 اس کو میں کہتا ہوں یہ میرا a point ہے پھر میں کہتا ہوں 1 اور 8 یہ یہاں پہ آگیا یہ میرا 1 point ہوگیا 1 اور 8 a point 2 اور 2 پہ یہ ہے 2 پہ یہ 6 2 اور 2 اور 6 چونکہ margin utility 3 and 4 ٹھیک جی تو 3 and 4 اس کو b کر لیتے 3 and 4 تو اس کو یہ آگیا آپ کا c آگیا اور 2 and 2 and 4 تو یہ آگیا آپ جی آگیا اور یہ h کر دیتے ہیں چونکہ 5 پہ 0 ہے اور 6 پہ یہ آپ کا بن گیا 6 پہ بن گیا negative 5 اس کو m کہہ رہتے ہیں اب یہاں سے ایک line یہاں تک لے جاتے ہیں تو یہ بن گیا آپ کی marginal utility line یا utility curve یہ ہوگیا آپ marginal utility curve اگر دیکھیں تو دوسرا جو آپ کا point بنتا ہے وہ بنتا آپ کا total utility جو میں دیکھ سب سے پہلے 1 پہ 8 ہے سب چلتے 1 پہ 8 تو 1 point یہ ہو گیا اور 2 پہ 14 ہے تو 2 پہ 14 ہوگئی لی اور پھر یہ c پہ جو ہے کتنی ہے c پہ یہ 18 ہے تو c پہ یہ 18 ہوگی کوشش کرنا کہ point کے اوپر ہے اور g کے اوپر ہوگی 20 اور h پہ بھی 20 ہے تو میں اس h کو اس h کے ساتھ ملا دیتا ہوں اسی ایک وجہ ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بھی اور یہاں پہ پھر یہ 6 پہ کتنی ہوگی شابش 6 پہ کتنی ہوگی 18 ہوگی تو یہ پھر پورا ہی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ bell shape بھی بن گیا تقریبا یعنی یہ یہاں سے یوں چلا گیا یہ یہاں سے یہاں سے یوں چلا گیا یہ ایسے ایسے اور ایسے یہ میں مٹا دیتا ہوں اور یہ بھی مٹا دی یہ نہیں صحیح ہے یہ اس کو یوں کر کے تو یوں لے کے جائے ایسے ٹھیک ہے جی تو یہ بن گیا آپ کی total utility t اب جی بچو بات یہ ہے کہ اس ڈائیگرام میں تین باتیں بڑی اہم ہیں اس ڈائیگرام میں تین باتیں بڑی اہم قانٹیٹی یعنی units اور y axis پہ ہم لیے ہے marginal and total utility دو utilities لیے y axis پہ اور دو curve ہیں جس کے اندر mu curve جو ہے یہ marginal utility کا curve ہے اور جو آپ کا tu curve ہے وہ total utility کا curve ٹھیک ہے جی اب جو تین باتیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ marginal utility کے جو curve ہے اس کی slope کیا ہے تو marginal utility curve moves moves left to right left to right left to right downward left right downward to it means that there is inverse relationship there is inverse relationship between and utility utility between marginal utility marginal utility and unit consumed unit consumed at 5th unit total utility total utility is maximum at h چوتھا ہم point वैसे तो 3 ahem point है 1, 2, 3 axis तो लिखनी थे आपने چوتھا हम point where marginal utility is 0 sorry where marginal utility is negative is negative at m at m here at 6th unit at 6th unit total utilities total utilities started to decline total utility total utility decline अच्छा जी तो पहला अहम point क्या express करेंगे आप शाबश और वहाँ पे स्वाल आया है कि explain the law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility by a आयागरम आयागरम मैं यह समयता हूँ कि मेरी बहुत बढ़ी हामाकत होगी कि मैं अगर schedule बनाऊ मैं ऐसे केस में अगर मुझे यह आया है سوال اور مجھے نظر آ رہا ہے اس کے پانچ نمبر ہیں چاہ سات نمبر ہیں میرے سے سکیچول پوچھا ہی نہیں ہے تو ایزامینر نے کمنٹس میں بھی لگ دینا اگر میں نے بنایا کہ سم اوہ دا سٹوڈنٹس ایف ویسٹیڈ دیئے پریشیس ٹائم وائل میکنگ سکیچول وائل میں آئی ہیف ڈیمانڈڈ اونی ڈائیگرام تو میرا یہ کام ہے کہ میں یہاں پہ اس طرح کا ڈائیگرام بنا ہوں میں بتاؤں کہ اس طرف میں نے کونٹیٹی رکھی ہے یہ میرا نیگوٹیب مارجنل یوٹیلٹی ہے یہ میرا پوزیٹیو مارجنل یوٹیلٹی ہے یہاں میری مارجنل یوٹیلٹی ہے and Total یوٹیلٹی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں مارجنل یوٹیلٹی and Total یوٹیلٹی ٹھیک ہے جی اور یہ جناب میرا جو کرو ہے مارجنل یوٹیلٹی کا وہ یہ رہا یہ یہاں پہ میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں Q1 رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ میری total utility ہے احتیاط سے میں نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ یہ point آیا ہے وہاں پہ میری total utility کیا ہونی چاہیے شابش بچوں جہاں پہ میرا یہ point آیا ہے Q1 وہاں پہ میری total utility کیا ہونی چاہیے شابش total utility وہاں پہ میری maximum ہونی چاہیے تو یہ میں نے بنا دیا اپنی total utility log اب میں نے کہا کرنا ہے میں نے ایک point یہاں پہ رکھ دینا ہے جی یہاں پہ بھی رکھ دینا ہے جی یہاں وہی والا point ہے وہاں کیا رکھا تھا آپ نے H رکھا تھا چلو میں وہی point لکھوں گا کون سے والے یہی point سارے لکھوں گا ٹھیک ہے جی یہی point سارے لکھوں گا اور fifth کی جگہ Q1 لکھ دوں گا بس five کی جگہ Q1 لکھ دوں گا بس اور six کی جگہ after Q1 لکھ دوں گا بس باقی ساری explanation میں ویسے ہی کر دوں گا مجھے ضرورت ہی نہیں schedule بنا لکھیں اور وہی میں نے چار point لکھ دینے مسئلہ ہر پاس سمجھائیے جی کہ اگر میں سے ڈائیگرام پوچھی ہے تو میرا دمہ خراب ہے میں schedule بناوں میرے تو سہو آسانی ہو گئی میرا تو مسئلہ ہی عل ہو گیا کہ مجھے نمبروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے scale رکھ کے سیدھی بنانی ہے marginal utility اور جہاں نیچے zero آتی ہے marginal utility ایک لائن ورٹیکل اٹھا کے اس قبر maximum total utility رکھ کے اسے bell shape بنانا ہے چھوٹا سا total utility لکھ دینا اور وہی چار point لکھنے کہ جناب x axis پہ quantity لی گئی ہے y axis پہ marginal total utility لی گئی ہے نمبر point 2 marginal utility moves from left to right downward it shows inverse relationship between quantity and used and marginal utility ٹھیک ہے جی تو اس میں negative relationship express ہو رہا ہے and secondly دوسرے point میں نے لکھنا ہے کہ where at the h point marginal utility zero total utility as h dash is maximum and after the q1 where marginal utility is negative total utility is declining اللہ اللہ خیرک اللہ لو جی clear ہوگی جی بات کوئی چیز مشکل جی یہاں تک تو لو جناب یہ بھی ہمارا point explain ہو گیا کہ اگر diagram آجائے تو بندہ schedule کیوں بنائے schedule کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہوگی یہ بات اچھا اب رہی بات یہ کہ جو باقی point رہ کون کون سے گئے تاکہ ہم ٹک کر دیا جائے diagram کو schedule کو description کو تو چلتے assumptions کی طرف پھر چلیں گے limitations کی طرف تو چلیے اب move کرتے ہم اس کی assumptions کی طرف اس کی assumptions کے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سب سے پہلی assumptions تو اس کی یہ ہے کہ جناب آپ کی جو utility ہے وہ آپ نے خود کہا تھا کہ cardinal approach ہے لہٰذا number one utility is measured utility is measured جی بچو کس میں میر کی جائے گی utility utility is measured in کس میں میر کی جائے گی in numerical terms بلکل صحیح ہے in numerical number یعنی in numerical it is measured in numerical term بلکہ numerical بھی quantitative لکھتے ہیں ساہب ستھرا کریں in quantitative terms utility measure کی جاتی quantitative terms لیکن ایک بات ایسی لکھی جارہی جس پر آپ چونک جائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خوبی جو آپ لوگوں میں نہیں ہیں وہ کہی گئی ہے consumer میں اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ consumer جو ہے وہ consumer is rational تو ریشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھا شعور انسان تو یقیناً آپ لوگوں کو شوق لگا ہوگا کہ ایسی چیز کئی جو ہمارے پس نہیں ہے لیکن کوئی نہیں گزارا ہو جائے تھا اچھا جیسے آپ کیاپ ٹو کریں شعور آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ کیاپ اور میسے پڑھیں اور زیادہ آ جائے اچھا بچوں تو بات میں یہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ ضرور پاس کریں گا تو ہم بات یہ کہ رہے تھے کہ consumer is rational consumer rational ہے اور وہ اتنا rational سیٹسفیکشن کو پریفر کرتا ہے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن کو پریفر کرتا جی تیسری بات تیسری بات یہ ہے consumer consumer has fixed income جب وہ مارکٹ میں گیا ہے تو اس کی بیوی نے جو اسے پیسے دی ہیں وہ fixed ہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جب وہ بزار میں گیا تو اس کی چھے میں پیسے جو اس کی بیگم نے ڈالے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اس نے ڈالے ہیں کوئی اور اس کو پیسے نہیں دے گا تنہا بیوی کو دی تو بیوی ہی پیسے دے گی اچھا تو کوئی اور کیوں دے گا کیوں جی بچوں تو consumer has fixed income اس کی عامدنی fix ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک assumption ہے اللہ تک کہ عام زندگی میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن بار بار چکے بیلیاں کام کے لیے بیچتی رہتی ہیں اس یہ ہمارے پاس perfect knowledge ہوتا کہ کہاں پہ کون سی چیز کتنے کی ہے تو ہمیں perfect knowledge ہوتا ہے کہ کس چیز میں کتنی utility ہے perfect knowledge of utility تاکہ سودہ بازی میں بتاؤ کسی maximum پہ جانا ہے تو utility maximum ہے ٹھیک ہے جو لیکن اس کے اندر ایک بات بڑی ضروری جو میں نے استعمال کی ہے جوس کے all units of commodity are same اب ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ یہ لا بلکل applicable ہو سکے گا اگر فرض کیجئے جو جوس ادنان سب لاتے وہ کھٹا ہے وہ جو زیشان سب نے پلایا وہ میٹھا ہے جو جوس ہمیں پلایا ہے آئی کیپ کے چیئرمن نے وہ special pineapple کا لے کے آیا جوس ہے نا جی تو ایک منٹ ٹھہرے میں ابھی وائس کو ٹھیک کرتا ہوں ایک منٹ یہ کہ ایک جو مجھے جوس پلایا گیا وہ کھٹا تھا ایک میٹھا تھا ایک ناریل کا جوس تھا ہے جی تو اس طرح تو پھر بات نہیں بنے گی تو جتنے بھی یونٹ ہیں all of the unit consumed all of the units of commodity must be same سارے same ہونے چاہیے ایک جیسے اور یہ بھی شرط ہے کہ ان کا size بھی ایک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک بننا جو ہے وہ جو ہے زیشان صاحب نے 250 ملی لیٹر کا پلایا ہوگا ادنان صاحب آئیں وہ کہ میں تو آدھے لیٹر کا juice پلاوں گا آئی کیپ کا chairman کہ جی میں تو chairman ہوں میں پلاوں گا ایک لیٹر کا تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ all units are same in size all units of commodity must be same تو same میں آجے گا یہ بھی ٹھیک ہے تو no break in use یہ نہیں کہ ایک juice میں کہوں جی مجھے دے دے میں گھر جا کے پی لوں گا no break in use اور consumption consumption میں کوئی break نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہوگی جی بات اچھا اور یہ ساری باتیں اچھا اس دوران یہ بھی نہیں کہ کوئی اور چیز نظر آ جائے no change in taste taste میں بھی change نہ ہو اتتی دیر میں سات والی table پہ کوئی میرے دیان ادھر چلا جائے تو میں کوئی کوئی نہیں تو no change in taste taste بھی بدلنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کہا پہلی بات کہ continuous use of اس میں کوئی break نہ تو یوٹیلیٹی quantitative term میں ہے دوسری بات consumption جو ہے consumer باشعور ہے آپ کی طرح نہیں ہے اس کی عامدنی fix ہے اتنی پیسے اس کے پاس ہے اس کا knowledge perfect ہے utility کے مطلب perfect knowledge of utility کہ کس packet میں کتنی utility ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ all units of commodity must be same سارے کے سارے same ہونے چاہیے use میں کوئی break نہیں ہونا چاہیے اور no changing test تو اگر ایسا ہے کہ ساری assumption آپ کو clear ہیں تو پھر آپ g لکھ enter کیجئے کہ صحیح ہو گیا assumption بھی ہمیں clear تو یہ بچو ہوئی آپ کے اسلاح کی assumption ہم ایسا کرتے ہیں لا apply نہیں ہوتا یعنی یہ قانون سیرے سے apply نہیں ہوتا بعض چیزوں پر جس چیزوں پر یہ apply نہیں ہوتا ہم انہیں کہتے ہیں یہ اس کی limitations ہے اس سے آگے آپ نہ سوچیں کہ یہ لا apply ہوگا پہلی تو limitation یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی assumption relax کر دی جائے if any assumption is relaxed اگر کوئی بھی assumption relax کی گئی assumption is relaxed تو یہ کام نہیں کرے گا پہلی بات ایک بھی assumption اس کی جو ہے وہ relax کر دی تو یہ لا قابل عمل نہیں رہے گا ٹھیک ہے اس کا حدود عربہ ہوئی ہے حافظ سید کامران بلکس ہی کہہ رہے ہیں اس کا حدود عربہ ہوئی دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو law ہے آپ کا یہ کسی بھی صورت کچھ خاص چیزوں پہ عمل درام نہیں ہو سکتا یہ wealth پہ apply will ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی آپ کے پاس آتی جائے آپ کہیں مجھے اور چاہیے یعنی اس پہ یہ law apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ ایسی چیزیں جس کی آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ knowledge ہے علم پہ بھی apply نہیں ہوتا جو لوگ mfil کرتے ہیں ہم نے phd کرنی ہے جو لوگ phd کرتے ہیں ہم نے postdoc کرنی ہے جو لوگ cfa کرتے ہیں ہم نے cfa کرنا تو یہ بھی ختم سیکھنے شروعی تو انسان کا علم کا شوق بھی ہتم نہیں ہوتا اس پہ بھی لا apply نہیں ہوتا wealth پہ بھی نہیں ہوتا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی hobbies ہوتی ہیں اس پہ بھی apply نہیں ہوتا مثال کے طور پہ آپ intiques کٹھے کرتے ہیں بعض لوگ گھڑی یں کٹھی کرتے ہیں اور ان پہ بھی apply نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں لا کا عملی طور پہ پتہ تو چلے کہ استعمال کہاں ہو رہا ہے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے practical uses what are its practical uses دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا practical uses ہے اس کے اندر سب سے پہلا used ہے ہے وہ کیا ہے practical uses اور اس کے اندر سب سے پہلا uses ہے سب سے پہلی بات یہ کنزیومر کو سبق سکھاتا ہے لیسن سکھاتا ہے کنزیومر کو سبق سکھاتا ہے کہ don't buy more than a limit don't buy more than a limit ایک limit سے زیادہ خریدنا نہیں چاہیے ایک limit سے زیادہ خریدیں گے تو کیا ہوگا شاوش ایک limit سے زیادہ خریدیں گے تو کیا ہوگا شاوش loss ہوگا margin utility decline کرے گی لہٰذا ایک حد سے زیادہ ہمیں خریدنا ہی نہیں چاہیے اسی طرح یہ سبق producer کے لیے بھی ہے producer کے لیے سبق یہ ہے کہ یہی سبق producer کے لیے بھی ہے کہ don't اچھا یہ بات ہے یہ بات بڑی غلط ہے وہ یہ ہے کہ does not لکھنا ہے American English both mind کرے گا exam not stock does not stock more than required required سے زیادہ stock نہ کرو وہ پھر چیزیں ضائع ہوئیں گے ٹھیک ہے نا اچھا تیسرا لا یہ ہے تیسرا اس کا application جو ہے وہ یہ ہے کہ basis of other laws جو marginal کا concept ہے یہ پانچویں چپٹر میں میرا چار جگہ use ہوگا basis of other laws other laws کی یہ بنیاد ہیں جتنے اگلے laws ہیں میں نے کہا تھا marginal absorption base کرتی ہے marginal utility کے concept cost accounting پھر آگے government کے لئے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے government دیکھتی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک moment کے لئے consumption relax کر دیں وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس دولت خود تھوڑی ہے تو ایک غریب آدمی کی تھوڑی سی دولت کی utility اس کے لئے بہت زیادہ ہے تو government یہ نہیں مانتی جنہی wealth پہ لگا دیتے ہیں پر زیادہ tax لگائیں اور غریب آدمی پہ کم لگائیں ٹھیک ہے جی یعنی اس کو یوں کر لیتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں بلکہ تاکہ زیادہ سمجھ جائے کہ rich آدمی جو ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیسے کہاں کہاں پڑھیں اور غریب آدمی کے پاس پیسے تھوڑے لہٰذا امیر آدمی پہ tax زیادہ لگائیں اور غریب آدمی پہ tax نہ لگائیں تو impose اس کو لکھنا کیسے یہ بات تو important یہ impose tax on higher income groups because because their wealth wealth has lesser utility for them چونکہ انہیں یاد بھی نہیں ہوتا تو میں نے غلطی یہ کی تھی کہ امیر آدمی کی بات چھوٹی بنا دی اور غریب کی بڑی جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ امیر آدمی کی wealth زیادہ ہے تو اس کی باہر بڑی بناو تو امیر آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہے اور اس کو یاد بھی نہیں کام پڑھے میں لہذا اس پر tax زیادہ لگاؤ اور غریب آدمی پر tax کم لگاؤ ٹھیک اگر بات غریب آدمی پر tax کم لگاؤ ٹھیک ہے جی تو یہ بچو اس کا ہم نے بتایا تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے practical uses بھی سمجھ آگئے ہیں ہاں progressive taxes بلکل صحیح تو progressive taxes اسی بنیاد پہ ہم نے لگائے تھے نا یہی تو بنیاد تھی progressive taxes لگائے تو یاد آپ progressive taxes اسی بنیاد پہ لگائے تھے تو اب اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو جو بات سمجھ آئی ہے تو میں آپ سب بچوں کو اس